چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا بجاری اور سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور میرے آقا سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری اور تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں تیرے در سے جو بھی یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور نہ تخت و تاج میں نہ نشکر و سپاہ میں ہے جو بات مردِ کلندر کی بارکاہ میں ہے لائکِ ستہ زیم صاحبِ صدر زینتِ بزر رون کے بزر قائدِ روحانِ انقلاب مرشدِ اکمل حضور قبلہ صوفی مسعود احمد صدی کی لحسانی سرکار زیدہ مجدہو سٹیج پہ جلوہ فرما علماء و مشاہ کے عزام در و نزدیک سے تشریف لانے والے یارانِ طریقت آج اس پر نور اور پروکار جشنِ لاسانی کے اندر ہم سب حاضر ہیں وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کو سہارہ دینا چاہوں گا یاد رکھئے زندگی گزارنے کے لیے یا محبت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یا کسی کے دل میں رہو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یا کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعا میں رہو یا کسی کی نظر میں رہو میرے آقا کے پیارے غلاموں ہم وہ خوش نصیب ہیں جو گناہ کار ہونے کے باوجود اس مرتبے پہ ہیں کہ ہمیں تینوں لشبتیں حاصل رہیں ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے دل میں بھی رکھا ہے ہمیں اللہ کے محبوب نے اپنی دعاوں میں بھی رکھا ہے اور ہمیں اللہ کے حبیب نے اپنی نظر میں بھی رکھا ہوا ہے اور آج جس کے جشن میں آئے ہو یہ حبیبِ مصطفیٰ کا جشن ہے یاد رکھنا یہ بھی بہت ہی محستی ہے جو ہمیں اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنی دعا میں بھی رکھتے ہیں اور اپنی نظر میں بھی رکھتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرتِ ربیعہ بن کعب کی وہ خوبصورت محبت بری ادا میری سماعتوں پر دستک دے رہی ہے نمازِ تحجد کا وقت ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں وضو کروانے کی ڈیوٹی ہے دریائے رحمت جوش پہ آیا اور حضور نے فرمایا سالی عربیہ اے عربیہ آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے جب بھی پہرِ قرم جود و سخا جوش پہ آتا ہے پھر قید نہیں لگائی جاتی کہ یہ مانگو تو دیا جائے گا یہ مانگو تو دیا جائے گا فرمایا نا سال یا عربیہ اے منگتے مانگنا تیرا کام ہے اور عطا فرمانا مدینہ والے کا کام ہے اب عاشق کی التجاہ دیکھئے اس نے عرص کیا میرے کریم آقا نہ دنیا کی طلب ہے نہ مال و جہ کی طلب ہے حضور میری تو ادنا سی گزارش ہے اسعالو کا مرافق کا کفل جنہ اے آقا جس طرح اس دنیا میں غلامی میں رکھا ہے جب آپ جنت کے عالی مقابات پر ہوں گے وہاں بھی کرم نبازی فرمانا مجھے اپنی سنگت عطا فرمانا اللہ اکبر مجھے وہاں بھی اپنی سنگت عطا فرمانا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کا یہ جواب سن کے ایک شاعر نے اپنے انداز میں ترجمانی کی اس نے کہا کہ مانگا بھی تو کیا مانگا ایک قطرہ چشم تصرفات مانگا بھی تو کیا مانگا ایک قطرہ چشم تصرفات ساکھی تیرے سوال پر ہم رکھ کریں کہ جب بھی مانگا کچھ نہیں بس یہ چاہاں کہ حضور یک نگاہے گاہے گاہے کرم نوازی فرماتے رہنا بس کبھی کبھی کرم کی نظر فرماتے رہنا یہی دونوں جہانوں میں میری عزت کا سبا بن جائے گا میرے حضور کے پیارے غلاموں یہ کرم کی نظر جس جس پہ بڑھتی ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ سراتِ مستقیم کہاں پہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے میں ہجرت کی رات کا صرف ایک جملے کے اندر بات بیان کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ سراتِ مستقیم کہاں ملتا ہے اہلِ مکہ حضور کے درِ دولت کا محاصلہ کیے کھڑے ہیں کندے سے کندہ ملا ہے میرے حضور تشریف لاتے ہیں اور سرکارِ دعالم سورہِ یاسین کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں کافروں کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن مصطفیٰ نظر نہیں آنے آنکھیں کھلی ہیں کفر کی لیکن میرے محبوب دکھائی نہ دے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اللہ کا قرآن سورہِ یاسین میرا رب فرماتا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمِ اِنَّاكَ لَمِنَ الْمُرْشَلِينَ چلے کدھر ہیں صدیقِ اکبر کے گھر کی جانے حضور چلے کدھر ہیں صدیقِ اکبر کے گھر کی جانے لوگ پوچھتے ہیں سراتِ مستقیم کہاں ملتا ہے کدھر کو جائیں کس کے نقشے قدم پہ چلے تو سراتِ مستقیم مل جاتا ہے آؤ قرآن پڑھو اللہ کے نبی گھر سے نکلے صدیقِ کے گھر کی جانے چلے اللہ کا قرآن کواہی دے رہا ہے اِنَّاكَ لَمِنَ الْمُرْشَلِينَ اَلَا فِرَاتِ مُسْتَقیم میرے نبی جو قدم صدیقِ کے گھر کی جانب ہے جہی سراتِ مُسْتَقیم کی جانب ہے اللہ 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 مِنَ الْمُرْشَلِينَ اللہ سراتِ مُسْتَقیم میرے حبیب یہ قدم بازاہر صدیق کے گھر کی جانب جا رہے ہیں لیکن لوگوں غور سے نیکھنا جو رستہ صدیق کے گھر تک پہنچا دے وہی سراتِ مُسْتَقیم بن جایا کرتا ہے میرے حضور کے پیارے غلاموں جو آج اس عاشق کے پاس ہم سب حاضر ہیں جن کے اوپر صدیق کی بھی نظر ہے اور خدا کے حبیب کی بھی نظر ہے تو آپ تردد کی شاکر شبے کی گنجائش نہیں ہے یاد رکھنا ہم تو حدیث کی روح سے ان بزرگوں سے عقیدت کیوں نہ کریں ان سے محبت ہم کیوں نہ کریں جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے میرے جملوں پہ غور کیجئے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے محفل میں بیٹھ جائیں تو خدا مل جاتا ہے جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے جن کی محفل میں بیٹھیں تو خدا مل جاتا ہے مولانا روم اس لیے کہتے تھے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیندر حضورِ عوضیاء اور میں نے جو عرض کیا نا کہ ان کی محفل میں بیٹھے تو خدا مل جاتا ہے امام غزالی کی پوری ایک بات سے میں نے یہ جملہ آخر کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ والوں کے مقامات کا قائل ہی نہیں تھا نہ کسی بلی کے مرتبے سے میرا دل مطمئن ہوتا تھا کہتے ایک دن چلتے چلتے حضرت یوسف نصاج رحمت اللہ علیہ کی محفل میں میں چند لمحوں کے لئے بیٹھا اٹھ کے واپس چلا گیا رات کو سویا تو مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہو یہاں بڑے یارانے طریقت دشارتے کرم نواسیاں سناتے کچھ لوگ ذہنی کشمکس کا شکار ہو جاتے کہ دیکھو جی حضرت عبراہیم علیہ السلام خواب میں کیسے آسکتے دیکھو جی حضرت سیدی کے اکبر کیسے بشارت دے سکتے دیکھو جی حضرت عیسی علیہ السلام کیسے خواب میں یہ بشارت دے سکتے وہ تو اتنے بڑے نبی ہیں میں نے کہا ارے غور کر یہ بار کا ولیوں کا وہ آستانہ ہے جہاں نبی ولی غوث کتب ابدال تو دور کی بات ہے یہاں بیٹھے تو خدا بھی من جایا کرتا ہے امام غزالی کہتے رات کو سویا مجھے اللہ کا دیدار ہوگا اجب رب کا دیدار ہوا نا میرے رب نے فرمائے اے غزالی یہ ہماری محفل میں بیٹھنے کا پہلا انعام ہے اگر مسلسل میرے بلیوں کی غلامی میں آ جاؤ تو ہر لمحہ یہ نواز سے جاری اور ساری رہیں گے حل لمحہ یہ نواز سے جاری اور ساری رہیں گے لیکن یاد رکھنا ان نواز شاعت کو لینے کے ایک شرط ہے حضرت بابا بلے شاہ کا بزرگ ہوا اور بزرگوں سے بھی یہ بات منصوب ہے ایک شخص پھل بیچ رہا تھا سنگ ترے پنجابی کے اندر وہ آواز دے رہا تھا کہ چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے بزرگ رونے لگ پڑے لوگوں نے کہا حضرت جی بات ہے وہ سنگ ترے بیچ رہے آپ رو رہے ہیں فرمیہ یاد اس کی آواز کی اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چنگے سنگ ترے فرمیہ جو چنگے آندے نار لگ جاوے تر جاندر اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَقُونُمْ أَسْحَدْقِين کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ جو سچوں کی سنگت میں آ جاتا ہے وہ خود بھی سچا ہو جاتا ہے اور شدی کی نسبت بھی عطا فرما دی جاتی ہے میرے حضور کے پیارے غلاموں میں ارز کر رہا تھا کہ جن کو یہ نسبتیں مل جایا کرتی ہیں کرم نوازی ملتی کیسے پہلی شرح کہ دل کی توجہ شیخ کی جانب رکھنا میں نے پچھل جشن کے اوپر بھی ارز کیا تھا یہ سائنس کی دنیا ہے ٹکنالوجی کی دنیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے فیض ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے یہ موبائل فون کی دنیا نے یہ مسائل کافی حد تک ہمیں سمجھائیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہمیں مسائل بتائیں میں یہ کہتا ہمارے بزرگوں کی بات کو انہوں نے اور اور پکا اور سچا ثابت کر کے دکھایا ہے میرے موبائل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہو جو کچھ میرے پاس ہے وہ جتنا بھی ڈیٹا ہو آگے کسی کو دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے موبائل کا بلو پوت بھی آن ہونا چاہا اگر وہ دونوں کے بلو پوت سسٹم آن ہو آپس میں میچ کر جائیں تو جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کو مل سکتا اگر چاہتے ہو کہ اللہ والوں کا فیضان ہم تک پہنچ جائے تو دل کے بلو پوت کو بزرگوں کی جانب متوجہ کر کے آن کر کے بیٹھ جانا انشاءاللہ وہ بھی ملے گا جو مانگو گے اور وہ بھی عطا کر دیا جائے گا جو کبھی مانگا ہی نہ ہو میں اقبال کے اس شیر کے ساتھ اقتیتام کے جانے پڑھنا چاہوں گا علامہ اقبال احمد اللہ علیہ نے پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام نے بزاری ہے اس کا نچھوڑ بیان کیا اقبال کہتے ہیں کہ یہ فرما برداریاں یہ ان کے ساری پیدا کیسے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی اور پھر کہتے ہیں کہ نہ مسجد سے نہ مدرسہ کے حیدر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو کسی کی نظر میں رہو زندگی کا کرینہ مل جایا کرتا ہے اللہ رب العزت اس جشن پاک کے اندر تشریف لانے والے تمام مشاہ کی اوپر اپنی رحمت ناظر فرمائے اور اللہ ہمیں حضرت کے جو انقلاب کا منشور ہے اس کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی تحفیق عطا فرمائے اور یہی انقلاب کی واقع تنمو سٹیجز ہوتی ہیں جن پر چلتے ہوئے انقلاب کی راہیں اللہ خط بخط ہم بار کرنے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ